اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتے ہیں سب خلیت سے ہوں کہ دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان وزر ٹی وی ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں کہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں تو کل گاڑی خالی کی تھی پشاور ادھر کوئی مال کی روٹین نہیں بنی ہے تو ابھی رات کو آگے تھے مردان تو ابھی مردان پہنچے ہیں رات کو سوئے ہیں نید پوری کی ہے تو صبح ایک آڈر بنائے آفز آباد کا لے آئے ہیں دوسرا ماربل والے کار کھانے ہیں کار کھانے میں آئے ہیں ماربل لوڑ کرنے کے لیے آفز آباد کا آئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماربل ادھر کس طرح تیار ہوتا ہے پہاڑ سے جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں وہ کاٹ کے لے آتے ہیں ادھر کار کھانے میں اور اس کے بعد ادھر اس کی کٹائی ہوتی ہے سیز بھی سیز سیار کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی لوڑ کر رہے ہیں آفز آباد کا پھر ادھر آگے کوئی کاریٹن کا مال لوڑ کریں گے وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ تیار ہوتا ہے ادھر کار کھانے میں دوستو تو ابھی یہ ماربل کی جو ٹائلیں ہیں یہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں ابھی ادھر سے ہی مال ہماری گاڑی میں لوڑ کر رہے ہیں یہ ہی مال اٹھا کر تو یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں جدر ان کا سیز بنت ہے کٹائی ہوتی ہے تو آگے چل کر دکھاتے ہیں آپ کو وہ بڑے بڑے پتھر وال جو ہے مشینیں وہ کٹتی ہیں تو یہ ادھر سیز بنتے ہیں اس مشین بیس کی کرتے ہیں رگڑائی اوپر سے پتھر ملیم ہو جاتا ہے اور پتھر نا چمکدار بن جاتا ہے تو یہ بھائی سب ادھر کام کرتے ہیں فیکٹری میں تو ادھر مختلف ڈیزائن کے آتے ہیں پتھر آتے ہیں ان سے آگے مختلف ڈیزائن کا آگے فوٹ بائی فوٹ کی جو آتی ہیں نا پلیٹیں وہ تیار کرتے ہیں ابھی یہ جو بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں یہ تقریباً سے تقریباً چالیس پچاس ٹن کا ایک پتھر ہوتا ہے تو یہ لوکل گاڑیاں پھٹے گاڑیاں ہوتی ہیں جو اوپر پہاڑ سے یہ مال لے کر آتی ہیں تو آگے وہ سامنے مشین لگی ہے یہ بڑی مشین وہ ان بڑے پتھروں کو کاٹتی ہے دیکھو مختلف ان کارخانوں میں مشینیں لگی ہوئی ہیں جو پہلے یہ مشینیں سب سے بڑے جو یہ پتھر پڑے ہیں ان کو کاٹتی ہے پھر آگے دوسریوں مشینوں پر جاتے ہیں وہ چھوٹے کرتے ہیں اسی طرح ان کے سیز بناتی ہیں تو جب سیز بنتے ہیں پھر آگے ہم جب یہ مال جاتا ہے شو روم پر چھوٹے شو روم چھوٹے کارخانے ہیں تو پھر آگے وہ بھی ان کا سیز بناتے ہیں ان کی رگڑائی کرتے ہیں تو پھر وہ مال دیار کرتے ہیں تو ان ڈریوروں کا جگرہ ہے جو یہ اتنے بڑے پتھر پہاڑ کے اوپر سے لے کر آتے ہیں بہت مشکل کام ہے یہ پہاڑ کے انڈ پر چھوٹی پر جاتے ہیں ادھر یہ ان کے لگے ہوتے ہیں کٹھائی لگی ہوتی ہے ان سے جب کٹتے ہیں تو پھر یہ ان سے پیس بنا کر لے آتے ہیں تو ابھی گاڑی یہ ایک کارخانے سے لوڑ ہوئی ہے ابھی جا رہے ہیں دوسرے کارخانے پر ادھر سے مال لوڑ کریں گے تو پھر ہوتے ہیں روانہ سفر پر یہ سب ادھر نہ یہ مردان ہے خٹک کانٹے کے سامنے رشکہی انٹرچینج تو رشکہی انٹرچینج کے بلکل ساتھ ہی یہ خٹک کانٹا آتا ہے اس کی بیک سیڈ پر یہ ماربل کے کارخانے ہیں مردان جو ہے یہ بہت بڑے کارخانے ہیں ماربل کے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بزار بننے ہوئے ہیں سیڈوں پر فیکٹری ہیں یہ بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں جب یہ گاڑیاں آتی ہیں نا لوکل گاڑیاں پھٹے گاڑیاں آتی ہیں پیچھے پہاڑ سے بڑے پتھر لے کے آتی ہیں تو وہ ان مشینوں کو کرینیں لگی ہیں ان کرین کے نیچے وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اوپر سے ٹوچن کے ذریعے وہ اس کے اوپر سے پتھر اٹھاتے ہیں تو یہ سب ہر کارخانے نے اپنی اپنی یہ کرینیں لگائی ہیں جو مال آتا ہے پیچھے سے بڑے پتھر آتے ہیں تو پھر ان کرینوں کی مدد سے وہ گاڑی سے نیچے اتارتے ہیں اور پھر انہیں مشینوں کے اوپر رکھتے ہیں تو دوستو ابھی موٹروے پہ چڑے تھے والی انٹرچینج سے یہ جا رہے ہیں موٹروے پہ اسلام آباد تک موٹروے پہ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جی ٹی روڈ جائیں گے بھاراستہ اسلام آباد چھپی نمبر پہ اتریں گے پھر آگے جائیں گے رواعت دینہ اور گجرہ والا یہ آگے انٹرچینج آ رہا ہے کرنل شیر خان اس انٹرچینج سے سوات والا موٹروے نکلتا ہے تو ادھر سے یہ جو سامنے انٹرچینج آ رہا ہے سوات جائے گا سوات چکدرہ اور چترال چترال بھی ادھر ہی پڑ جاتا ہے بٹ کھیلا کافی شہر ہیں ادھر تو یہ 75 کلومیٹر کے ہے تقریبا کرنل شیر خان سے چکدرہ چکدرے جا کر موٹروے ختم ہو جاتا ہے آگے جو سوات منگو رہا ہے چکدرے سے لے کر 40 سے 45 کلومیٹر تقریبا سفر ہے وہ سنگل روڈ ہے چکدرے سے آگے سوات تک سنگل روڈ ہے تو انشاءاللہ ابھی سوات کا سیزن شروع ہوئے گا تو ہم جائیں گے ادھر آڑو کے سیزن پر آپ کو سوات کی سیر کروائیں گے اور ماشاءاللہ بہت پیارے ہاتے ہیں اللہ باق نے خوبصورتی دی یہ بہت سوات کو تو یہ انٹرچینج ہے سوات والا کرنل شیر خان سے بولتے ہیں تو یہ راستہ جا رہا ہے سوات سوات اور چکدرہ تو یہ نیا سوات والا ہے کلیدہ موٹروے اس کے آگے یہ موٹروے ادھر ختم ہو جاتا ہے تو جدر سے ہم آ رہے ہیں یہ پشاور اور اسلام آباد والا موٹروے ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف تو یہ ہو رہا افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے یہ سب ٹرکوں والے ادھر رکے ہیں ہوتا لیں ادھر نیچے ادھر افتاری کریں گے ہم افتاری کریں گے آگے چاہ کر السلام علیکم دوستو تو ابھی پہنچیں آفظہ باد تو ایک ادھر نیر پہ آئے ہیں بہت پیارا تھا چلو آپ دوستوں کے ساتھ شیر کرتے ہیں دکھاتے ہیں نیر تو دوستو یہ ایک آفظہ باد کی بڑی نیر ہے پول کا ویو چیک کرو کافی پرانی ہے اور نیر بھی کافی بڑی ہے واقعی دکھاتے ہیں آپ کو ہماری گاڑی ادھر خالی ہو رہی ہے بس لیڈ پہنچے تھے صبح تھوڑا سا لیڈ پہنچے تھے رہتے میں گاڑی میں ایک مسئلہ آ گیا تھا تو اس وجہ سے لیڈ ہو گئی تھی تو ابھی گاڑی خالی ہو رہی ہے آگے کا کوئی مال کا سسٹم لگاتے ہیں جانا تو کراچی ہے کراچی یا پھر ہیدر آباد ان دو سٹاپس جدر کا بھی مال ملا انشاءاللہ لوڑ کریں گے دوستو یہ پول کافی پرانا ہے یہ پہلے ایک چھوٹا سا سنگل روڈ ہوتا تھا یہ سڑک جا رہا ہے ابھی وہ نیا روڈ بنا ہے تو اس وجہ سے یہ پول بند ہو گیا ہے تو ابھی وہ نیا پول وہ بنیا ہے انہوں نے یہ سیدھا جا رہا ہے حفظ آباد شہر کی طرف اور یہ جو ادھر روڈ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے خان کے ڈھوگرا شیخ اکر یہ ادھر نیر کے اوپر موٹریں لگائی ہوئے ہیں یہ شہر کا کچھ پانی ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے لوگ آتے ہیں ادھر سے ساک پانی بھر کے لے جاتے ہیں اور وہ بھئی بیٹھے ہیں یہ پانی پیسوں سے دیتے ہیں فری منی دیتے ہیں یہ پیسوں سے پانی دیتے ہیں یہ نلکے لگے ہوئے تھے تو وہ نلکے ابھی خراب ہو گئے ہیں تو وہ موٹریں انہوں نے لگائی ہیں ادھر آئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سٹرول لگایا ہے خلانوں کا لکڑ کے خلانے دیکھو ٹریک بنایا ہوئے ہیں یہ جوتے لگائے ہوئے ہیں یہ گاڑیاں دیکھو کیسی بنی ہوئی یہ ایک ٹرالی ٹریکٹر ہے اور ساتھ میں ایک ٹریک پڑا ہے یہ ادھر ایک گھوٹے کا سٹاک لگایا ہے ڈیرہ غازی خان کا مشہور سردائی ابھی گرمی کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو یہ بھی جگہ جگہ پر سٹاک لگائیں گے سٹال وہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے مہران ماربل فیکٹری میں مال اتار رہے ہیں دوستو یہ مہران ماربل فیکٹری ہے اس کا مال لے کے آئے تھے مردان سے یہ اس کا آفی سے وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے یہ کھڑے ہم حافظہ بات سے یہ روڈ جا رہا ہے خان کے دوبرانک بھی جاتا ہے اجلیاں والا بھی جاتا ہے اور سیدھا شیخ اپر بھی جاتا ہے یہ بھائی نے ایک ادھر سٹال لگایا ہوئے مچھر دانیاں وغیرہ شیلٹا دوستو ابھی گاڑی ہو رہی ہے خالی دیکھتے ہیں کتنی رہ گی اور کتنی گاڑی میں ابھی لگ جائیں گے دو سے تین گھنٹے اور لگ جائیں گے مجھے لگتا ہے شام ہو جائے گی دیکھتے ہیں آج شام کوئی مال ملتا ہے یا نہیں جی دوستو تو سب کیسے امید کرتے ہیں سب خریت سے ہوں گے دوستو تو کال ماربل خالی کیا تھا ادھر آفزہ بات تو رات کو ادھر ہی سو گئے تھے تو ایک اڈے والے سے بات ہوئی تھی تو ایک اڈر بانا تھا لڑکانے کا تو ابھی آئے ہیں یہ فیکٹری میں مال لوڑ کرنے چاول کا اڈر ہے لڑکانے کا تو ابھی یہ ویلوگ سٹارٹ کریں گے نیا لڑکانے کا سفر ہے ہمارا تو انشاءاللہ افزہ بات سے لڑکانے کی سہر ہوئے گی بھئی ٹرک پر تو پچھلی ویڈیو جو ہم نے لگائی تھی سبزی والی تو کافی دوستو کے کمینٹ آئے تھے کہ بھئی یار کرایا کیا بنا اس چکر کا اس چکر کا ہمارا کرایا بنا تھا سبزی کا دو لاکھ نوے ہزار اور ایک بھئی نے کمینٹ یہ بھی کیا تھا کہ بھئی آپ ٹائم پر پہنچے تھے یا نہیں تو بھئی ہم انشاءاللہ اپنے ٹائم پر پہنچ گئے تھے پورے پورے ٹائم پر راستے میں گاڑی کو بھی مسئلہ بن گیا تھا تو انشاءاللہ اللہ پاک نے سہر اسلامتی پہنچا دیا تھا تو ادھر سبزی خالی کی تو پھر ماربل لوڑ کر کے آئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا کہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے